حضرات آئیے حسب معمول نات پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشعار مجھ سے بھی آپ سمات فرمالیں طبیعت و غم میں گھبو رائے تو طیبہ یاد کرے نا طبیعت و غم میں گھبو رائے تو طیبہ یاد کرے نا طبیعت و غم میں گھبو رائے تو طیبہ یاد کرے نا کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کرے نا کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کرے نا خزا کے بعد جب ہری آئی پھیلے سوخیاں پھوٹیں خزا کے بعد جب ہری آئی پھیلے سوخیاں پھوٹیں خزا کے بعد جب ہری آئی پھوٹیں کوئی مشکل مقام آئے تو طیبہ یاد کرے نا تو طیبہ یاد کرے نا زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیتے کے پودے زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیتے کے پودے زمین پیاسی ہو جھل سے جا رہے ہوں کھیت کے پودے اگر پانی پرس جائے تو طیبہ یاد کرے نا تو طیبہ یاد کرے نا جاناں کس شام سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلام موتی ایمان بولے و نکتہ رفدقی خادان بولے عدب کا متلہ تابان بولے وحسن منکا لم ترق تو عینی واجمل منکا لم طلب نساؤ خلقتا مبرع من کل عیبن کان نکا کت خلقتا کما تشاؤ ہزار بار بھو شویم دہنز مشکو غلعات حضرات آج سے چودہ سو اکیس برس کا جائزہ لیا جائے کہ اس دنیا میں اس سے پہلے بھی انسانوں کی کمی نہیں تھی دنیا کے گوشے گوشے میں ابن آدم پائے جا رہے تھے کوئی ایسا خطہ اور چپا نہیں تھا کہ جہاں پر انسان آباد نہ ہوں یہ انسان بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے نہ جانے کتنے معبودانے باطل کی پرشتیس میں مختلف تھے یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے جب صویرے صویرے اکتے ہوئے سورج پر اس کی نظر پڑتی تو سورج کی شعاؤں کو دیکھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی کو چھکا دیتا اور جب سورج دوب جاتا رات کی تاریکی میں چاند کی چادنی پھیلتی تو یہ انسان کہتا ہے یہ چاند تو میرا معبود ہے جب یہ سمندر کے کنارے سمندر کی لہروں کو ریکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے جب بڑے بڑے پہاڑ کے پیلوں پر اس کی نگاہ جاتی تو کہتا تو میرا معبود ہے جب یہ آگ کے شولوں پر نگاہ ڈالتا تو کہتا تو میرا معبود ہے جب یہ ہرے بھرے لہلہات پودوں کو دیکھتا تو کہتا تو میرا معبود ہے عربستان سے لے کر کے اور ہندوستان تک کفر و گمرہی کے بادل چھائے ہوئے تھے بلکہ جس ملک میں ہم اور آباد ہیں اس ہندوستان میں بتیس کروڑ معبودانے باطل کی عبادت ہو رہی تھی کنکر پتھر مکھی مچھر پیڑ پودے ہوا فضاء انسک کو معبود بانا جا رہا تھا معاذ اللہ یہ انسان اپنے معبود کی عبادت کرنے کے بجائے عبادت کے معاملوں میں اتنا سہنے فکر اعتقاد کی بنیاد پر گر چکا تھا اخلاقی طور پر انسان اتنا گرا ہوا تھا کہ جس ہندوستان میں ہم اور آباد ہیں اس ہندوستان میں سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی جا رہی تھی بچیوں کا بھنٹ ہایا جا رہا تھا لڑکیاں دریاؤں میں ڈالی جا رہی تھی جوان لڑکی کا شوہر مر جاتا تو اسے پوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی بلکہ اس کے شوہر کی چیتا پر اس کو یا تو جل بھون کر کے بھسم ہو جانا تھا اور یا اگر وہ زندہ رہنا چاہتی تو ایک مکان میں اسے قید کر دیا جاتا وہ مکان میں چھ مہینہ تک قید رہتی ضروریات زندگی اس کے لئے وہیں پیش کر جاتے اگر زندہ نکلتے تو اس کے چہرے پر کالک لگا کر کے جانوروں پر بٹھا کر کے اسے دھومایا جاتا اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی کہ یہ منحوس لڑکی تھی اس ہندوستان کا وہ رواش تھا اور عربستان کا حال تو یہ تھا کہ داز باز قبیلوں میں بچیوں کی پیدائش کو بہت منحوس سنجھا جاتا تھا اگر بچی پیدا ہو جاتی تو باپ ماں کی گوٹ سے اس کو چھین لیتا تھا اور چھیننے کے بعد لے جاتا ایک میدان میں گرہا کھوٹ کر کے باپ اپنے بچی کو وہی سلا دیتا اور اپنے قدم کو اس کے گلے پر رکھ کر کے دباتا اس کی زبان نکلاتی وہ بچی چیخ مارتی باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ملاتی مگر باپ کے آنکھوں سے آنسو گرنے کے بجائے خون ٹپکنے لگتے اس کے ماتوں پر غصہ سے پسینہ آ جاتا وہ ظالم بات اپنے ظالم ہاتھ سے اس بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا یہ ہمیں تاریخ بتا رہی ہے انسان اس بھیانک ماحول میں مطلع تھا کہ شرافت و تقدس کے ساتھ جیون بتانے کے لئے سب ترس رہے تھے اگر کوئی بچہ یتین ہو جاتا تو بجائے اس بچہ کی پروریش کرنے کے اس کی ساری جائدات پر ناجائز قبضہ کر لیا جاتا اور اس بچے کو غلام بنا لیا جاتا تھا غلامی کی زنجیر میں بچہ جکل دیا جاتا عورتیں سسکیاں لے رہی تھی سماج میں ان کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا ایک امیر غریب کو ستاتا تھا ایک نوجوان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا اپنے جیون کو بتانے کے لئے آزادی کے ساتھ ترس رہا تھا یہ ماحول زندگی کا پایا جا رہا تھا انسان دولت ہوتے ہوئے بھی ناخشدوار ماحول میں اپنے زندگی کو گزارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا عورتیں آہیں لے رہی تھی بچیاں سسکیاں لے لے کر کے جان جانے آفریقے سپورٹ کر دیتی تھی انسان چین و سکون کے ساتھ اپنے جیون کو نہیں پتا پا رہا تھا شراب خوری کی عادت تو اس طرح سے پڑ گئی تھی کہ یقمہ لقمہ پر شراب کی عادت پڑی ہوئی تھی شراب پی کر کے اپنی ضروریاتیں زندگی میں مبتلا ہوا کرتے تھے اور زنا کرنا اپنے لیے اپنے آپ کو بہابری کا کام سمجھتے تھے ماذا اللہ برائیوں کا بھی بے شمار ماحول تھا بے حیائیاں پھیلی ہوئی تھی ایک معبود کی عبادت کرنے کے نجانے کتنے معبودانے باطن ماذا اللہ پوجہ جا رہے تھے حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام تصمیم نے ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا تھا اور نصر فرمایا تھا تعلیم ای سی وی کو قریب پانچ سو برسکار سا گزر چکا تھا مگر بجائے ایک معبود حقیقی کی عبادت کرنے کے تین تین معبودوں کے ماذا اللہ قائل ہو گئے تھے خود حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا ان کی ماں کو خدا کی بیوی بنا دیا تھا ماذا اللہ تصمیم اس کے قائل ہو کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں انٹرفیر کر دیا تھا یہ ماحول دنیا کا پایا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور اپنے آخری پیغمبر حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب دیش میں مکہ کی سرزبین پر خاندان قرینش میں حضرت عبد المتلیب کے گھر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے اس دنیا میں مبعوث فرمایا جب میرے آقا اس دنیا میں تلویہ اجلال فرماتے ہیں نبیہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدیں بس آدت ہوتی ہیں مکہ کے لوگ حیران رہ جاتے ہیں اس صبح کو دیکھنے کے بعد میرے آقا اس دنیا میں صبح صویرے تشریف لائے دو شمبہ کا دن تھا اور جب نبی صویرے تشریف لاتے ہیں تو عقل نے ایک سوال کیا آخر پیغمبر اسلام صویرے صویرے کیوں آئے مکمل دن کے اجالے میں کیوں نہیں آئے یا مکمل رات کیاں دھیرے میں کیوں نہیں آئے تو فوراں عقل نے جواب دیا سنو اگر پیغمبر اسلام مکمل رات کیاں دھیرے میں آتے تو رات چیلنج کر دیتی ہے دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے پیغمبر اسلام ہم میں تشریف لائے ہیں اور اگر دن کے مکمل اجالے میں میرے آقا تشریف لاتے تو دن کا مکمل اجالہ چل لنج کر دیتا اے رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے نبی آخر زمہ مجھ میں تشریف لائے ہیں میرے آقا صویرے صویرے ایسے وقت میں تشریف لارہے ہیں کہ دن کا اجالہ آتے آتے چہرے مصطفیٰ کی زیارت کر لے اور رات کا دھیرہ جاتے جاتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے ایسے ماحول میں حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہیں اجلال فرماتے ہیں مکہ کی سرزمین پر اور جن میرے آقا صویرے صویرے مکہ کی سرزمین پر تشریف لائے تو مکہ کی گلیاں مہک رہی ہیں مکہ کی ہوافیضہ مہک رہی ہیں مکہ کے دروتیوار مہک رہی ہیں مکہ کی شاہرہیں مہک رہی ہیں مکہ کی وادیاں مہک رہی ہیں مکہ کی تہاڑیاں مہک رہی ہیں ہر طرف سے خوشبو آ رہی ہے ہر طرف ایک عجیب سما بدھا ہوا ہے میرے آقا صویرے صویرے تشریف لائے ہیں ایک عجیب انقلام مکہ میں برپا ہوا سارے سرداران مکہ جب صویرے صویرے سو کر کے اٹھتے ہیں اور آکر کے حرم شریف کے سامنے اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے کوئی کہہ رہا ہے آج میرا گھر مہک رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے آج میرے گھر پر بیمار میرا باپ تھا بلا دوا کے اچھا ہو گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی صویرے میں نے اپنے جانوروں کا جائزہ لیا تو جو جانور پودھ نہیں دے رہے تھے ان کے بھی تھندود اسے بھرے دکھائی دے رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے ابھی ابھی صویرے صویرے میں نے اپنے باغ باغیچوں کا جائزہ لیا تو میں نے دیکھا کہ جو درختوں سنکھے تھے وہ ہرے ہو گئے ہیں اور درختوں میں بن موسم کے پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں بڑے اچھے انداز سے کہا دیکل بلرام پورے نے آج للنہ شنکے آئے دھرتی بوجیاری آج للنہ شنکے آئے دھرتی بوجیاری اور پھر موسم کے پھل گئے پا گیا پھورے سج گئے داری دولے کھول دو گئے ماستو بیائیلیا چہ درما نور لکھائی لات چہ درما نور لکھائی لات پھر موسم میں باغوں میں درختوں میں پھل لگے دکھائی دے رہے ہیں مکہ کی شہرہ پر سرداران مکہ آپس میں یہی بات چیت کر رہے ہیں یہ انقلاب کیسے برپا ہوا آخر مکہ کی وادیاں کیوں مہک رہی ہیں اور مکہ میں گھر گھر سے خوشبو کیسی آ رہی ہے تب تک ایک سردار خانے کعبہ کے اندر سے آ کر کے پہنچا اس نے کہا اے سرداران مکہ یہ اجتماع کیسا ہو رہا ہے سارے سرداروں نے کہا انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو یہ خوشبو کیسی آ رہی ہے پورا حرم شریف مہک رہا ہے یہ اندازہ تمہیں نہیں لگ رہا ہے آج جانوروں کو دیکھو تو ان کے تھندود اسے بھرے دکھائی دے رہے ہیں سوچے یہ درخت ہرے ہو گئے ہیں کیا یہ انقلاب تم نہیں دیکھ رہے ہو اس نے کہا سنو جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں اگر بتاؤں گا تو تاجب کرو گے کہا تم کیا دیکھ کر کے آ رہے ہو کہا ابھی خانے کعبہ کا تواف کر کے میں آ رہا ہو میں نے خانے کعبہ کا تواف کر کے نیجن مکمل کیا اور چلنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ سردار قریش عبد المتلی بطنی گود میں ایک بڑا حسین جمیل بچہ لے کر کے کعبہ کی طرف آ رہے ہیں اتنا خوبصورت بچہ میری نگاہ نے نہیں دیکھا میرا اندازہ ہے کہ مکہ میں کسی قدیلہ میں کسی خاتون نے اتنا خوبصورت بچہ جانا نہیں کسی خاندان میں اتنا حضیم و شان بچہ پیدا نہیں ہوا وہ اتنا خوبصورت بچہ ہے وہ اتنا حسین جمیل بچہ ہے دیکھتا رہا اور جب وہ کعبہ کے قریب پہنچے ہیں تو میری نگاہ سوصلہ نہ کر سکی کہ عبد المتلی بطنی گود کعبہ کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں کہ کعبہ ان کی طرف جھکا چلا آ رہا ہے ہماری نگاہ نے یہ درکھا ہے مہرابے کعبہ جھک گئی ہے اس بچہ کو لے کر کے جب سردار قریش کعبہ کے قریب پہنچے ہیں عالی حضرت عزیم البرکتی سے طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جس کے سجدے کون حراب کا بجھو کی ان بھاو کی عقا سطھ پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام اللہ اللہ آخا اکری صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسادت ہوئی ہے میرے سرکار تشریف لائے ہیں نبی کریم مبوس ہوئے ہیں ابھی نبوت رسالت کا اعلان نہیں ہوا آپ اس بات کو ذہن و فکر میں رکھتے ہوئے چلیے گا آقا اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا جان لے کر کے خان کعبہ کا تواف کرا رہے ہیں سرداران ایمان نے مکہ نے کہا چلو دیکھا تو جائے سردار قریش کی گود میں کتنا حسین و جمیل بچہ ہے اب سارے سردار آگے بھگئے آپ کے دادا جان تواف کرتے ہیں اور آقا کو تواف کرا کر کے پھر دعا مان کر کے باہر تشریف لا رہے ہیں تب تک سرداران مکہ پہنچ گئے تمام سرداروں نے کہا یہ سردار قریش ہم میں سنا ہے کہ آپ کی گود میں بڑا حسین و جمیل بچہ ہے ہم اس بچہ کی زیارت کرنا چاہے ہیں جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ نبوت پر سرداروں کی نگاہ پڑی آقا کے دادا جان نے اپنی باہوں کو پھیلایا تو گویا آلہ حضرت عظیم البرکت کی زبان میں وہ اس طرح بول پڑے یہ حکمال حسن حضور ہے کہ گمان نقل سے جہاں نہیں اور یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمعہ ہے کہ دورا نہیں دورا نہیں وہ حسین کیا جو فیتوں نے اٹھا کر چلے ہاں حسین تمہ فیتوں نے نٹا کر چلے نٹا کر چلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھنے کے بعد سرداران مکہ نے کہا آج تک ہم لوگوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا واقعی مکہ میں کسی خاندان میں کسی عورت میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا کسی قبیلہ میں اتنا عظیم و شان بچہ نہیں آیا یہ بہت عظیم و شان بچہ ہے عظیم ہفتی والا ہے سارے سردار یہ کہتے ہوئے زیارت کر کے واپس چلے جا رہے ہیں دادا جان نے آقا کو امہ کی گود میں پیش کر دیا حضرت آمنہ خاتون سرکار کو اپنی گود میں لے رہی ہیں اور لے کر کے آقا کریم کے رخ نبوت کی زیارت فرما رہی ہیں عورتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور مبارک بات پیش کر رہی ہیں اے آمنہ آج تک ہماری نگاہوں نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا تمہیں مبارک ہو اگر حضرت عبداللہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی پورے قبیلہ پورے مکہ میں قبیل قریش میں کسی عورت میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں جنا ہر ہر طرف تعریف ہو رہی ہیں مکہ کی یلیاں مہک رہی ہیں مکہ کی پوری وادیاں سے خوشبو آ رہی ہے حضرت آمنہ خاتون کا مکان مہک رہا ہے اور بینی بینے خوشبو پھوٹ رہی ہے عالی حضرت عظیم البرکت کسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بینی خوشبو سمہک جاتی ہیں گلیاں والا بینی خوشبو سمہک جاتی ہیں گلیاں والا اور کیسے پھولو ان میں بسائے ہیں تمہارے گیسو تمہارے گیسو اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر سارا مکہ مہک رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں میں نے ایران کی چراغاہوں میں جو اوٹ چر رہے تھے اور ان کی گردنوں میں جو قلادے پڑھتے ہو سب میں نے دیکھ لیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں یہ ایک روایت میں ہے کہ ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ میں نے مشرق و مغرب میں ملاحظہ کر لیا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت ہوا تو کوئی غیب سے آواز دے رہا تھا اے امام الانبیاء کی ماں تمہیں مبارک ہو یہ جو تمہاری گود میں جا رہے ہیں ان کا نام آسمان پر احمد ہے زمین پر محمد ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد کی ولادت بسادت ہوئی تو ان کی زمین پر پیشانی لگی اور ان کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنی زبان سے تین مرتبہ کہا پہلی بار تو کہا اللہ اکبر اور دوسری بار کہا الحمدللہ کسیرہ اور تیسری بار میرے بچے نے کہا اللہمہ رب حبل امتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کو پیدا ہوتے ہی یاد فرما رہے ہیں آلہ حضرت عظیم البرکت کسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ پہلے سجدے پہ روزے عزل سے دوروں پہلے سجدے پہ روزے عزل سے دوروں اور یادگاری امت پہ لاکھو سلام لاکھو سلام اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ بسعادت ہوئی ہے آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے اور اس بات کو بھی ذہن فکر میں رکھتے ہو یہ چلیے گا کہ ابھی نہ وہ تیرے سالت کا اعلان نہیں ہوا ہے جب اس پار کا یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سے ایک یہودیا اور اپنے سوال کیا اے آمنہ خاتون اس وقت مکہ میں تو تیل کی بڑی قلت ہے مگر یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں رات بر روشنی کیسے رہتی ہے تو نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں کہ جب سے میرے بچے محمد کی ولادتِ بسعادت ہی ہے میں نے اپنے مکان میں چراک جلایا ہی نہیں ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وہ روشنی پھیلی ہی ہے میرے آقا کی وہ مقدس عظمت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ملاحظہ فرمائیے ابھی نبوتِ رسالت کا اعلان نہیں ہوا ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت آپ کی ماں کے پاس جو عورتیں جمع تھیں ان عورتوں کا بیان سنئے وہ عورتیں بیان کر رہی ہیں کہ جب آمنہ خاتون کو ولادت کا وقت ہوا محمد پیدا ہوئے تو اس وقت ہم عورتیں ان کے مکان میں موجود تھی مکان کے سہن میں ہم نے یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اور ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ مکان کے سہن میں چاند اور ستارے گر پڑھیں گے اس طرح سے جھکے چلے آ رہے تھے محمد کی ولادت پر آپ کی پیدائش پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ صبح تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے دارا نور کا مکہ کی سردین پر سویرے سویرے نور کی خیرات بک رہی ہے مکہ کی سردین پر سویرے سویرے نور لکھایا جا رہا ہے اسی لئے تعالی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے نور کا صدقہ اس طرح سے لکھایا جا رہا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا صدقہ اس طرح سے لوٹ رہے تھے اتار کر ان کے روح کے صدقہ یہ نور کا بک رہا تھا دارا کی چاند و سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے کی چاند و سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسادت ہوئی ہے میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے ہیں آقا کریم کے نور کا صدقہ کس نے نہیں لیا چاند ستارے نے نور کا صدقہ لیا سورج نے نور کا صدقہ لیا نبی پیدا ہوئے ہیں آقا کریم اپنی ماں کی گود میں ہیں تمام عورتیں زیارت کرنے کے لئے آ رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے امنہ خاتون تمہیں مبارک ہو تمہاری گود میں جو بچہ آیا ہے یہ تو خطنا شدہ پیدا ہوئے ہیں ان کے خطنا کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی زیارت تمام قبیلے کے لوگ کر رہے ہیں پورے مکہ کے گھر گھر میں سرکار کی ولادت کی خبر پھیل گئی ہے ساری عورتیں سارے مرد دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں حضرت آمنہ خاتون کا گھر زیارتگاہ بنا ہوا ہے ایسی 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 دھیر ہو رہی ہے کہ دیکھنے کے بعد سارے لوگ یہی بیان دے رہے ہیں کہ کتنا عظیم و شان بچہ مکہ کی سرزبین پر کسی قبیلہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا میرے آقا کے حسن کا تذکرہ ہو رہا ہے ولادت کے وقت جو باتیں ظاہر ہوئیں اس کا ذکر ہو رہا ہے اس وقت کا دستور یہ تھا کہ داہر سے عورتیں آتی تھی بودھ پلانے کے لئے بچوں کو لے جایا کرتی تھی مالدار گھر کے بچوں کو عورت حاصل کر لیتی اس عورت کو مالدار خرید لیتا تھا کہ تمہارا سارا بودھ میرا بچہ پیے گا میرے بچے کتنے پروریش کرنی ہے اس نوعیت کے تحت مکہ کی سرزبین سے بارہ گھاٹیوں کو اس پار ایک آبادی تھی قبیل ساتھ کی آبادی جہاں کہ لوگ خوبت و افلاس کے مارے ہوئے تھے قہد سالی کے شکار ہوا کرتے تھے ان کے ان میں بیماریاں پھیلے ہوئی تھیں وہ بہت پریشہ حال تھے دس عورتیں تیار ہوئیں کہ چلو مکہ میں مالدار گھروں پر بچوں کی پیدائش ہوئی ہے وہاں سے بچے لے آئے جائیں اور بیت پلا کر کے خدمت کی جائے امام و اقرام ملیں یہ اجرت حاصل ہوگی انہیں دس عورتوں میں حضرت حلیمہ سادیہ بھی ہیں حضرت حلیمہ سادیہ نے کہا بجانے کی طاقت تہیر رکھ رہی ہوں عورتوں نے کہا حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا حلیمہ نے کہا دیکھو آج کئی روز کی میں بھوکی ہوں پانی پر گزارا کر رہی ہوں میری سواری کا جانور بھی بڑا کمزور ہو چکا ہے عورتوں نے کہا نہیں حلیمہ تمہیں چلنا پڑے گا حضرت حلیمہ کو بھی عورتوں نے تیار کر لیا اب حلیمہ سواری پر سوار ہو کر کے چلی ہے مگر قافلہ کی عورتوں کی سواریاں طاقتور کیوں آگے نکل جاتی ہیں حلیمہ کی سواری پیچھے رہ جاتی ہے راستوں میں ساتھ ساتھ جگہوں پر حلیمہ کی سواری کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ جاتی ہے تمام عورتوں تو مکہ میں پہنچ کر کے مالدار گھروں پر جا کر کے بچوں کو حاصل کر لیتی ہیں مگر حلیمہ دیر میں پہنچی حلیمہ جب پہنچی پہنچنے کے بعد دو ایک دو گھروں کا نیزمہ جائزہ لیتی ہیں پتہ یہ چلا کی بچے خالے نہیں ہیں حلیمہ پھر دوسرے گھر پر جاتی ہیں پتہ چلا یہاں پر بھی کونی بچہ نہیں ہے کئی گھروں کا جائزہ لینے کے بعد حلیمہ مایوس ہو جاتی ہیں تب تک ساتھ میں آنے والی ایک عورت مل گئی حلیمہ سے پوچھا حلیمہ تمہیں کوئی بچہ ملا کی نہیں ملا حلیمہ نے کہا مجھے کوئی بچہ نہیں ملا اس عورت نے کہا حلیمہ سنو وہ دیکھو جو سامنے حلیلی دکھائی دے رہی ہے وہ سردار پرشد المطلب کی بڑی حلیلی ہے اس میں ایک مکان ہے وہاں پر چلی چلو اے حلیمہ ماں ایک ایسا بچہ ہے وہ بچہ یتیم ہے اس عورت نے تو یہی کہا مگر اسے کیا معلوم کہ وہ یتیموں کو سہارا دینے والے ہیں وہ یتیموں کے غمخار ہیں وہ یتیموں کے چارا جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ وہ عورت حلیمہ کو بتا رہی ہے اس عورت نے کہا اے حلیمہ اگر مجھے کوئی بچہ نہ ملا ہوتا تو میں اسی بچہ کو لیتی حلیمہ نے کہا میں نے بھی کئی گھروں پر ان کا ذکر سنا ہے چلو مجھے لے چلے حلیمہ سادیہ کو عورت سردار قرنش عبد المطلیب نے حضرت حلیمہ کو حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچا دیا اب آپ حضرت آمنہ خاتون کے پاس پہنچ کر اپنے انداز سے سلام عرض کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن آمنہ خاتون میں نے سنا ہے کہ آپ کی گود میں پڑے حسین و جلیل ہیں آئے ہوئے ہیں میں ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں میں قبیل ساتھ کی غریب عورت ہی مفلس و قلاش ہوں میں اس لیے آئی ہوتا کہ آپ کے بچے کی خدمت کروں ہمیں مناسب عجرت مل جائے آہ حضرت آمنہ خاتون کی آنکھ ہیں آنسوں سے بھر جاتی ہیں آنسوں تپکنے لگے حضرت حلیمہ نے کہا بہن رونے کا سبب کیا ہے حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں اے حلیمہ جس مقصد سے تم آئی ہو تمہارا مقصد نہیں ہل ہو پائے گا تمہیں نام و اکرام و رجرت کی لالچ میں آئی ہو مگر تمہیں زیادہ عجرت اور زیادہ انام نہ مل پائے گا اس لئے اے حلیمہ ان کی پیدائی سے پہلے پہلے ان کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے حضرت حلیمہ نے کہا اے بہن اب ہمیں نام و رجرت کی لالچ نہیں رہ گئی ہے میں نے آپ کے شہزادے کی بڑی تعریفیں سرونی ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کے شہزادے مجھے مل جائیں اور مدود پلا کر کے ان کی خدمت انجام دیلوں میرے آقا اس وقت سو رہے تھے حضرت حلیمہ صابیہ نے عرض کیا بہن یہ تو بتاؤ کہ شہزادے گرانی وقار ہیں کہا آقا کریم کے جس میں اطہر پر ایک چادر شریف ڈال دی گئی ہے حضرت آمنہ خاتور نے جیسے چادر کو آگ کے جس میں اطہر سے ہٹایا تو حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ محمد سو رہے تھے جیسے میرے آقا کے روخِ انور سے چادر کا ہٹنا تھا رب پر آقا کے مسکراحت کھیل جاتی ہے سوتا ہوا بچہ مسکرانے لگے تو کتنا اچھا لگتا ہے اور یہ تو کائنات کے داتاں ہم اسکرا رہے ہیں نبی کرنین ہم اسکرا رہے ہیں رحمت اللی لالوین ہم اسکرا رہے ہیں بشیر و نظیر ہم اسکرا رہے ہیں غریبوں کی غربت دور فرمانے والے ہم اسکرا رہے ہیں حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ محمد کے لب پر مسکراحت کھیل گئی میں نے دور کر کے ان کو اٹھا لیا اور ان کے رخصار نبوت کا بوسا لیا عالی حضرت عظیم البرکت اسی لئے بیان فرماتی ہے اللہ علیہ و نظیر ہم اسکرا رہے ہیں اللہ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ شادیہ اپنی گود میں اٹھا لیتی ہیں اور اٹھانے کے بعد چوم رہی ہیں پیشانی اقدس کو چوم رہی ہیں اور عرض کرتی ہیں اے بہن واقعی آج تک میری نگاہ کیا تمام عورتیں بیان دے رہی ہیں کہ اتنا حسین و جمیل بچہ مکہ میں کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا حضرت حلیمہ سادیہ سرکار کو لے کر کے بیٹھ گئی اور دودھ پلانے لگی حضرت حلیمہ نے اپنے داہنی پستان کو تیش کیا میرے آقا نے دودھ پی لیا حضرت حلیمہ نے جب بائیں پستان کو تیش کیا تو سرکار نے دودھ پینا چھوڑ دیا حضرت حلیمہ نے داہنے پستان کو تیش کیا میرے آقا نے پی لیا اور بائیں کو تیش کیا پھر سرکار نے چھوڑ دیا اب حلیمہ کی سمجھ میں بات آگئی حلیمہ اس وقت دو بچوں کو دودھ پلا رہی تھی ایک تو آقا کو پلا رہی تھی دوسرے ایک شہزادے کو اور پلا رہی تھی اگر میرے آقا دونوں پستان کا دودھ پی لیتے تو دوسرا پینے والا دودھ محروم رہ جاتا سرکار نے یہ فطری انصاف پیش کیا ہے اور حق والے کا حق ادا فرما دیا ہے میرے آقا یہی سے ذہن و فکر دے رہے ہیں کہ جس کو قربت ہو تو قربت والوں کو حق اس طرح سے دینا چاہیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بودھ نہیں پیا صرف داہنے پستان کا پیا اور وہ بیتی بے نکتے نظر سے ماں کے داہنے پستان میں بودھ کم ہوتا ہے اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے جس میں بودھ کم ہے نبی کونین اسے استعمال فرمار ہوئے ہیں اور جس پستان میں بودھ زیادہ ہے سرکار دوسرے پینے والے کے لئے چھوڑ رہے ہیں حضرت عظیم انبرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے لئے ترکتی ستا کریں دودھ دیتے کی نصفت بلاکھو سلام بلاکھو سلام اسلامیہ کیسٹ کمپنی مالے گاؤں کی جانب سے عقائد و عمال کو سمارنے والی بہترین کیسٹ ہیں مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب کی تقریر ہیں مقام مصطفیٰ اور ترجمہ قرآن جنگ بدر بیمالیوں کا قرآنی علاج تقلید اور مذہب حنفی نماز کے مسائل روزہ کے مسائل وضو پاکی اور زکاة کے مسائل مولانا عبد المصطفیٰ حشمتی صاحب کی تقریر ہیں وطن کے غدار کون کیوں نہیں ہوتے مسلمان ایک باطل کی پہچان اس کے علاوہ ہر قسم کی سیڈی اور کتابوں کے لئے اسلامیہ کیسٹ کمپنی پوار گلی مالے گاؤں جلہ ناسک اور مکتبہ رضا چھبیس کام بیکر شٹریٹ بمبئی نمبر تین سے رابطہ قائم کریں بھائیوں کے لئے ترکت ستا کریں دودتی تکینی سرفت لاکھوں سلام لاکھوں سلام اللہ اللہ حضرت حلیمہ سادیہ سرکار کو اپنی گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہیں نبی کی ماں ارشاد فرماتی ہیں اے حلیمہ سنو یہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے حلیمہ سنو سنو جب میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو جس طرح ماں کو تکلیف ہوتی ہے بچوں کی پیدائش پر مجھے تکلیف کا کچھ احساس نہیں ہوا نبی کی ماں بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ میرا بچہ جب پیدا ہوا اور ان کے دادا جان جب لے کر کے کعبہ کے طرف گئے ہیں تو کعبہ جھک گیا ہے اے حلیمہ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو میرے مکان کے سہن میں آسمان سے چاد اور ستارے جھکے چلے آ رہے تھے میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے حلیمہ سے حضرت آمنہ خاتون بیان فرماتی ہیں اے حلیمہ جب میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اچانک میرا بچہ میری گود سے غائب ہو گیا ایک بادل کا ککڑا آیا اور اس میں میرا بچہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد آواز آ رہی تھی یہ امام الانبیاء ہیں مشرق و مغرب کی سیر کرا دو سارے عالم کو انہیں دیکھا دو اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد آواز آدل کا ککا میری گود میں آ گیا میرا بچہ میری گود میں آیا حلیمہ میرا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے نبی کی مابیان فرماتی چلی جا رہی ہیں حلیمہ کی محبت برتی چلی جا رہی ہے حلیمہ نے کہا اے آمنہ خاتون میں نے مان لیا کہ آپ کا بچہ عام بچوں کی طرح سے نہیں ہے یہ بچہ کوئی یزین انسان ہے اے حض آمنہ اب ہمارے ساتھ کی عورتیں جانے کی تیاری کر رہی ہیں ہمیں بھی اجازت دو نبی کرنائم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آقا کو اپنی گود میں لیتی ہیں اور لینے کے بعد پیار کرتی ہیں اور اس کے بعد حضرت حلیمہ خاتون کی گود میں بھی بھی پلکوں کی چھاؤں میں دے دیا حضرت آمنہ خاتون کے آنکھوں سے آنسوں تفک رہے ہیں محبت کے حلیمہ خاتون اپنی گود میں سرکار کو لیتی ہیں اور لینے کے بعد جب وہ چلنے لگتی ہیں اپنی سواری کے قریب آئیں تو وہی سواری حلیمہ کی ہے کہ پہلے جب حلیمہ آ رہی تھی تو وہ سواری کمزوری کی بنیاد پراستے میں ساتھ ساتھ جگہوں پر بیٹھ گئی تھی لیکن اب حلیمہ خاتون جب اس سواری پر سوار ہو رہی ہے تو اس سواری میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح تیز رختار اور سواری جا رہی ہے کہ تمام سواریوں سے آگے نکل جاتی ہے اور راستہ مہتہ چلا جاتا ہے خاتون سے پوچھا لوگوں نے عورتوں نے اے حلیمہ خاتون یہ تو بتاؤ کیا تم نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے تو حضرت حلیمہ خاتون نے فرمایا نہیں رہی میں نے سواری نہیں بدلی ہے البتہ سوار بدل گیا ہے یہ سردار قریش عبد المطلیف کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلے کی برکت ہے اور اے حلیمہ خاتون یہ راستہ کیوں مہک رہا ہے تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ انہی کے چلے کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے میں نے مکہ میں کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے عالی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں ان کی مہک نے دل کے سرکار کے غنچے کھلا دیئے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کونچے بسا دیئے ہیں حضرت حلیمہ سادیہ سرکار کو لے کر کے چل رہی ہیں اور بارہ پہاڑیوں کو گزر کر کے حضرت حلیمہ سادیہ اپنی آبادی کے قریب پہنچ رہی ہیں مگر ان بارہ پہاڑیوں کا بھی نقشہ ملاحظہ فرمائیے حضرت حلیمہ سادیہ جس پہاڑی سے بھی گزر رہی ہیں اگر پہاڑ کے اوپر کوئی سوخہ درخت ہے تو ہرا ہو جاتا ہے اگر پہاڑیوں کے درمیان ان جھاڑیوں میں جانور چل چک رہے ہیں تو حلیمہ کی سواری دیکھنے کے بعد وہ سارے جانور سامنے سے ہٹ جایا کرتے تھے اور حلیمہ کی سواری کو دیکھا کرتے تھے گویا وہ جانور بھی چمج رہے ہیں کہ نبی کونائم جا رہے ہیں ان کی زیارت کر لو رحمت اللی العالمین جا رہے ہیں ان کی زیارت کر لو آقا کریم سوار ہو کر کے جا رہے ہیں آگے سے ہٹ جاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جب ہرن خوش قلما سا دیا اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو ان کی پوری آبادی مہکنے لگی ہے آبادی کے لوگ اہف سالی کے شکار ہو گئے تھے مگر بارش ہو جاتی ہے اور پوری آبادی پانی سے سائراب ہو جاتی ہے تمام درخت لہلہانے لگتے ہیں اور تمام درختوں میں پھلا جاتے ہیں حضرت حلیمہ خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ جانوروں کا دودھ نکالو اور جب وہ جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں تو سارے جانوروں کے دھن خوشک ہو گئے تھے مگر سارے جانوروں کے تھنگ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں وہ دودھ نکالتے ہیں تو ان کے گھر کا سارا برتن دودھ سے بھر جاتا ہے میں نے پوچھا اے حلیمہ یہ تیرے جانور اتنا دودھ کیسے دے رہے ہیں تو حلیمہ نے کہا میرے ہی جانور نہیں بلکہ آبادی کے سارے جانوروں کو دیکھ رہے ہیں اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں تو سارے جانوروں کے تھنگ دودھ سے بھرے ہوئے ہیں حلیمہ نے کہا یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد بن عبداللہ کے آنے کی برکت ہے اب سارے لوگ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری آبادی میں اتنا عظیم و شان بچہ نہیں آیا اتنا حسین و جمیل بگا اتنا خونصورت بچہ نہیں آیا حلیمہ تم بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو سارے لوگ حلیمہ کو مبارک بات کیوش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ واقعی تم مبارک بات کے لائق ہے کہ سردار قریش کا یہ پوتا تم لے کر کے آئی ہے واقعی ان جیسا حسین و جمیل ہماری نگاہوں نے آج تک نہیں دیکھا انہی کے آنے کے وجہ سے بارش ہوئی ہے انہی کے آنے کے وجہ سے ہماری آبادی مہک رہی ہے انہی کے آنے کے وجہ سے جانوروں کے تھنگ دودھ سے بھر گئے ہیں حضرت حلیمہ سادیہ جب سے سرکار کو لے کر کے اپنی آبادی میں پہنچی ہیں اس آبادی کے جانوروں کو بڑے بڑے شیر چیتے جانوروں کو اٹھا لے جاتے تھے لیکن آباد کی تاریخ سے کوئی جانور کسی جانور کو نہیں ستا رہا ہے بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ شیر اور بکری ایک درخت کے نیچے پائے جا رہے ہیں نہ تو بکری شیر کے خوف سے بھاگ رہی ہے اور نہ تو شیر بکری پر حملہ کر رہا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملازہ فرماتے چلئے حلیمہ سادیہ کا گھر بھی لگ گئی ہے سارے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے حلیمہ آج تک ہماری نگاہ نے اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا اور اپے اپنے گودوں میں بچوں کو لاتی اور کہتی اے حلیمہ ان کا ہاتھ میرے بچے کے سر پر رکھ دائے تو حضرت حلیمہ خاتل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست نبیوت ان بچوں کے سر پر رکھ دیا کرتی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بچہ لائے جاتا وہ نظرِ بط کا کبھی شکار نہیں ہوتا تھا سارے بچوں کی بیماریاں دور ہو گئیں اور اپنے پیالوں میں پانی بھر بھر کر کے لاتی اور کہتی اے حلیمہ تو برکت والا جو بچہ لے کر کے آئی ہے ان کا ہاتھ اس پانی میں پیالے کے ڈال دے حضرت حلیمہ سادیہ سرکار کے دست مبارک کو اس پانی میں پیالے کے ڈال دیا کرتی تھی لوگ لے جاتے اور اس پیالے کے پانی کو پلاتے بیماروں کو تو بیمار اچھے ہو جایا کرتے تھے اور جانوروں پر چھڑکتے تو جانوروں کے دور زیادہ ہو جایا کرتے تھے حلیمہ سادیہ اس طرح سے آجز ہو گئی اور پریشان ہو گئی ایک بھیڑ لگی رہتی تھی پیالے میں پانی لے لے کر کے لوگوں کی تو حلیمہ کی سمجھ میں ایک بات آئی کہ اس طرح سے بھیڑ پر میں قابو نہ پاسکوں گی تمام پیالیاں چھوٹ جا رہی ہیں حلیمہ سادیہ نے اپنے دروازے پر ایک ہاؤس کھوٹ دیا اور اس ہاؤس کو پانی سے بھر دیا اور اس میں سرکار کا پاؤں شریف ڈال دیا اور اعلان کر دیا کہ اب جس کو محمد کے پاؤں کا بھومن لے کر کے جانا ہو وہ اسی ہاؤس سے لے کر کے جایا کرے عالی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جسے کے تعلیموں کا بھومن حیرہ دہتا ایو جان مسیحہ ہمارا نبی ہمارا نبی ایو جان مسیحہ ہمارا نبی ہمارا نبی اللہ 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 رہے نبی اللہ رہے نشاء اب آپ ذرا غور فرمائی ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا اور سرکار کے مقدس پاؤں شریف کا دھون پیا جا رہا ہے بیمار شفا پا رہے ہیں اور جانوروں پر ڈالا جا رہا ہے تو جانوروں کے دودھ زیادہ ہو رہے ہیں حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں کہ جس طرح سے بچے سال میں بہتے ہیں محمد کے جسمانی بڑھنے کا حال یہ تھا کہ وہ مہینے میں اتنا بہ رہے تھے حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں کہ جب تک میں ان کو جی بھر کر کے دیکھ نہیں لیتی تھی مجھے سکون نہیں ملتا تھا حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جیسے عام بچوں کی خدمت پر ماں کو تکلیف ہوا کرتی ہیں مجھے اس طرح محمد کی خدمت پر کبھی بھی کوئی تکلیف نہ ہوئی حلیمہ سادیہ فرما رہی ہیں کہ جب وہ جسم کے طور پر بہ رہے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ خوشبو تو پھیلتی ہی رہتی تھی اور جس میں سے خوشبو آتی ہی تو رہتی تھی مجھے دستر سے اٹھاتی تو دسترہ مہتا رہتا تھا عورتیں آنے کے بعد کہتی ہیں اے حلیمہ اے سادیہ یہ تو کتنا مبارک اور خوشبو دار بچہ لے کر کے آئی ہے کہ جس جگہ یہ لیٹے وہ جگہ مہت جاتی ہے جس مکان میں یہ رہے وہ مکان مہت جاتا ہے حضرت حلیمہ سادیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روز دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد رات کی تاریخی ہے چاند نکلا ہے چاندنی پھیلی ہے سلا دیتی ہیں آج بھی ماں کی عادت ہوتی ہے کہ ماں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیتی ہیں تو دیکھ لیتی ہیں کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے اگر بچہ سو جاتا ہے تو اماں مطمئن ہو جاتی ہیں اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو اماں اپنے بچے کو چھپکیاں دے دے کر کہ سلانے کی کوشش کرتی ہیں ٹھیک حضرت حلیمہ سادیا نے سرکار کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد سلا دیا اب حضرت حلیمہ کہہ رہی ہے کہ میں نے غور کیا کہ لاؤ دیکھو محمد سو رہے ہیں کی جاگ رہے ہیں تو حلیمہ کہتی ہے جیسے میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ ان کی ایک اگلی دائنی طرف جا رہی ہے اور کبھی بائیں طرف جا رہی ہے اور کبھی سرانے کی طرف جا رہی ہے اور کبھی بائیں طرف جا رہی ہے حلیمہ کہتی ہے جب میں نے غور کیا تو محمد کی انگلی جدھر جدھر جا رہی تھی آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا تھا اگر وہ اپنی انگلی دائنی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند دائنی طرف جا رہا ہے اگر انگلی کو سرانے کی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند سرانے کی طرف جا رہا ہے اگر انگلی کو بائیں طرف جا رہے ہیں تو چاند بائیں طرف جا رہا ہے جدھر جدھر ان کی انگلی گھوم رہی ہیں آسمان پر چاند اسی طرف گھوم رہا ہے آلہ حضرت عظیم انبارکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ چاند دھک جاتا جدھر ہو انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چاہتا تھا اشاروں پرکھے لوگنا نور کا نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے رسالات جشن رحمت العالمین حضرت علامہ مالا راقمہ محیوطی صاحب خبرہ نعرے تکبیر صلی اللہ علیہ وسلم کا کریم آنہ حال ملاحظہ فرمائیے حضرت حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کر کے دنگ رہ گئی حضرت حلیمہ فرماتی ہیں یہ محمد کا عالم ہے تمام عورتوں سے حضرت حلیمہ سادیہ ذکر کر رہی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی گود میں ہیں عورتیں دیکھنے کے بعد کہتی ہیں حلیمہ کتنا برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو پورے قبیل ساد میں شہرہ ہے آقا کریم کی برکتیں ظاہر ہیں حلیمہ سادیہ سرکار کو دودھ پلا رہی ہیں اور بیان دوتی ہیں جس طرح سے بچوں کی خدمت طرف پروریش کو ماں کو تکلیف ہوتی ہے مجھے کبھی بھی اس کا احساس نہیں ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بودھ پینا جب چھوڑ دیتے ہیں تو حضرت حلیمہ سادیہ سرکار کو لے کر کے آپ کی ماں کے پاس آ گئیں اور پھر اجازت لیتی ہیں کہتی ہیں بہن آمنہ خاتون ان کو ہمارے پاس چند برس اور رہنے دو چنانچہ حضرت آمنہ خاتون سے اجازت لے کر کے سرکار کو پھر لے کر کے چلی جا رہی ہیں اب میرے آقا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہیں سرکار جسمانی حالت پر ایسے ماحول میں پہنچ گئے کہ میرے سرکار زمین پر تشریف فرما ہو کر کے چل رہے ہیں مگر قدم میں کوئی لڑکلاہت نہیں ہے کوئی لغزش نہیں ہے کوئی لرزہ نہیں ہے دیکھنے والے دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں اے حلیمہ تُو نے جس بچے کی خدمت کی ہے ان کا چلنا ذرا دیکھو اور بچے جب چلتے ہیں تو اپنے دونوں پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے چلتے ہیں مگر میرے سرکار کبھی پاؤں کے بل گھسٹتے ہوئے نہیں چلے مکمل سیدھے انداز سے کھڑ ہو کر کے چل رہے ہیں اور قدم میں لغزش اور لرزہ نہیں ہے بلکہ اقل آواز دے رہی ہے ہم کو بننا ہے نوشانے راہ مندل درستہ ہم اگر بھٹ کے تو کتنے کاروان کھو جائیں گے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے چل رہے ہیں دیکھنے کے بعد لوگ آشاش کر رہے ہیں اور تاجب کر رہے ہیں اور سارے بچوں کی چال دیکھ رہے ہیں مگر میرے آقا کی رفتار عجیب ہے مثال نہیں ہے میرے سرکار کے چلنے کا کوئی جواب نہیں ہے تمام قبیلہ کے مرد اور عورتیں دیکھ کر کے سب حیران رہ جاتے ہیں حلیمہ درائیب کا چلا دیکھو واقعی بہت برکت والا بچہ لے کر کے آئی ہو حلیمہ آج تک اس رفتار سے ہم لوگوں نے بچوں کو چلتے ہی نہیں دیکھا میرے سرکار اچھے انداز سے چل رہے ہیں ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ صادیہ سے ارشاد فرمایا امی یہ تو بتاؤ کی عبداللہ کہاں جایا کرتے ہیں حضرت حلیمہ کے لڑکے عبداللہ تھے تب تک حلیمہ نے ارز کیا بیٹا تمہارے بھائی اطلع جنگل میں بکریوں کو لے کر کے چرانے کے لیے جایا کرتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا امی کل سے میں بھی جانا چاہتا ہی حضرت حلیمہ ارز کرتی ہے بیٹا میں تمہیں حکم تو نہیں دے سکتی مگر جانا چاہتے ہو تو تمہارے لئے کوئی روک نہیں ہے جب شام کو حضرت عبداللہ حضرت حلیمہ کے لڑکے آئے گھر تو حضرت حلیمہ نے بیان دیا بیٹا کل جب تم بکریوں کو لے کر کے جانا تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی لیتے جانا ساتھ لے آج جب کچھ لوگ کہتیاں کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں چراتے تھے میں ارز کرتا ہوں پیارے ذرا جملہ سبھالو تاکی امان کا جنازہ نہ نکل لے پائے میرے آقا صرف بکریوں ہی چرایا نہیں کرتے تھے بلکہ بکریوں کے چرانے کا پس منظر بھی ملاحظہ کو آیا تھا میرے سرکار بکریوں چرانے تو ضرور جا رہے ہیں جنگل میں مگر اس ماحول پر نگاہ تو رکھو تاکی عظمت مصطفیٰ تمہارے دل میں بیٹھ جائے اور تمہارے امان کا جنازہ نہ نکل لے پائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح جب ہوئی حضرت عبداللہ نے اپنی بکریوں کو کھول کر کے کٹ گھرے سے نکالنا چاہا بکریوں ساری نکل آتی ہیں میرے آقا بھی تشریف فرما ہو گئے اب عبداللہ ہاں کہے ہیں بکریوں کو مگر بکریوں چل نہیں رہی ہیں عبداللہ نے حضرت حلیمہ کو پکارا امی بکریوں تو چل نہیں رہی ہیں تب تک حضرت حلیمہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے بیٹا عبداللہ یہ بکریہ محمد کے آگے آگے نہیں چلیں گی تم محمد کو لے کر کے آگے ہو جاؤ پھر بکریہ آگے آگے چلیں گی میں ارز کرتا ہوں اے مسلمانوں یہ جانور بھی پہچان رہے ہیں یہ نبی ہے ان کے آگے آگے نہ چلو یہ رحمت اللی اللہ عالمین ہے ان کے آگے آگے نہ چلو یہ پہ 신ہاب دلہ ہاں ان کے آگے آگے نہ چلو جانور تو نبی کو پہچان رہے ہیں کیل کے آگے آگے نہ چھڑے یہ کیسے جانور ہیں جو نبی سے بہنے کی کوشش کر رہے ہیں نبی سے بہنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی لیے میں عرض کرتا ہوں پیارے نبی کو پہچانتا کون نہیں ہے نبی کو سب پہچان رہے ہیں نبی کو بہردہ پہچان رہے ہیں نبی کو خوشکتر پہچان رہے ہیں نبی کو زلین پہچان رہی ہیں نبی کو آسمان پہچان رہا ہے نبی کو چاند و سورت پہچان رہے ہیں نبی کو خشکی تری پہچان رہی ہے نبی کو ہوا فضا پہچان رہی ہے نبی کو شجو حجر پہچان رہے ہیں نبی کو جمادات و نباتات پہچان رہے ہیں سب نبی کو پہچان رہے ہیں اگر نبی کو کوئی نہیں پہچان رہا ہے تو یا تو وہ شرکس انسان ہے جو نبی کو پہچان رہا ہے یہ شرکس جن ہے جو نبی کو نہیں پہچان رہا ہے ورنہ نبی کو کون نہیں پہچانتا ہے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے آگے آگے جانور نہیں چل رہے ہیں اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے ہیں اور ساری بکریوں کو عبداللہ ہانکتے ہیں تو بکریوں پیچھے چلی جا رہی ہیں جب میرے آقا جنگل میں تشریف فرما ہوئیے بکریوں تو چلی گئی پہاڑیوں کے اندر جھاڑیوں میں چرنے لگیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں تو سخت پتھروں پر سرکار کے نشانے قدم پر رہے ہیں عبداللہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں اور جب میرے آقا درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تو درخت کا سایہ دوسری جانب تھا مگر میرے سرکار جس طرف تشریف فرما ہوئے درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا اور جب سرکار درخت کے قریب جانے لگے تو درخت سرکار کی طرف جھک گیا حضرت عبداللہ دیکھ کر کے حیران رہ جاتے ہیں جب شام ہو گئی آئے تو اپنی ماں سے بیان کیا امی غزب ہو گیا کہا کیا کہا آج عجیم معاملہ میں نے محمد کے ساتھ دیکھا کہا کیا تم نے دیکھا کہا یہ جب جا رہے تھے تو ری تیلی زمین پر ان کے قدم پڑتے تھے تو نشان نہیں ظاہر ہوتے تھے مگر سخت پتھروں پر قدم رکھتے تھے تو پتھروں پر ان کے پیروں کے نشان ظاہر ہو گیا حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے بیٹا کسی سے کہنا نہیں اور امی یہی نہیں بلکہ جس درخت کے نیچے ہم گئے اس درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا اور امی یہی نہیں بلکہ جب ہم درخت کے پاس جانے لگے تو درخت جھگ گیا ہے امی میں گھبرا گیا تھا حضرت حلیمہ کہتی ہے بیٹا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے محمد سے اس طرح سے بہت ساری باتیں کو دیکھنے کی بلی ہیں یہ بہت عظیم انسان ہیں یہ بہت برکت والے ہیں آج پھر میرے سرکار جنگل میں تشریف لے گئے اب جب میرے آقا جنگل میں تشریف لے گئے پہاڑیوں کے درمیان تو پہاڑیوں کے اندر جتنے چرم ترمت ہیں وہ سب کے ساتھ اوڑ کر کے آ کر کے اور اسی درخت پر بیٹھ گئے اور مرلانے لگے گولہ سرکار کی زیارت کر رہے ہیں تمام جانور جنگل سے نکل آئے اور وہ سرکار کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دیکھنے کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ رہے ہیں اور رکھنے کے بعد جنگل کی طرف چلے جا رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف تشریف لے گئے ہیں تو سارے بکریاں چلی آ رہی ہیں بکریاں کو ہنکنے کی ضرورت پہنی پڑ رہی ہیں حضرت حلیمہ کی بکریاں کٹ گھرے میں پہنچ جاتی ہیں کوئی ایک بکری بھی ضائع نہیں ہوتی ہے اور پورے خاندان میں پوری آبادی میں جب سے میرے آقا تشریف لے گئے تھے کسی بکری کو کوئی جانور کسی دن نقصان نہیں پہنچایا تھا موسمی بخار میرے سرکار کو ہو گیا جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو مخالف کروک کے لوگ کبھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کی فضیلت میں یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے یہ حدیث شریف تو ضعیف ہے یہ حدیث تو ضعیف ہے میں کہتا ہوں جب فضائل نبی کی بات آئے تو تمہیں حدیث ضعیف دکھائی بے رہی ہے آخر کن حدیثوں کو تم قدی تسلیم کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو تسلیم کرو گے یہ مصطفیٰ کی عظمت کا بیان ہے اس میں ضعیف حدیث ہے اور قلی حدیث کا معاملہ نہیں ہے اپنے آقا کی عظمت سمات فرماتے چلے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو موسمی بخار ہوا میرے سرکار تین دن جنگل میں تشریف نہیں لے گئے تب تک حلیمہ کے لڑکیں روتے چلاتے ہوئے آئے ارشاد فرمایا امی کیا بات ہے حلیمہ عرض کرتی ہے بیٹا محمد سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ دودھ دینے والی بکری تھی میں اس فکر میں رونے لگی ہوں کہ جب سے آپ میرے گھر آئے تھے میں آپ کو لے کر کے آئی تھی میری ہی بکری نہیں بلکہ آبادی میں کسی کا جانور نقصان نہیں ہوا تھا آج جانور کیسے ہماری بکری کو اٹھا لے گیا اس میں کوئی راز ہے کب تک میرے سرکار کھڑ ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں چلو کدھر سے جنگل کا شیر آیا تھا پہاڑی کے ایک چٹان پرا کر کے ان کے لڑکے کھڑ ہو جاتے ہیں اور اشارہ سے بیان دیتے ہیں اسی طرف سے آیا تھا شیر میرے سرکار نے اسی طرف رخ نبوت کیا اور ارشاد فرماتے ہی آب الہاری سے اتنا نبی کا فرمان تھا کہ جنگل میں جتنے شیر چیتے سریندے پرین ہیں سب باہر نکالا رہے ہیں سب باہر نکالا رہے ہیں چلو چلو سب باہر نکالا رہے ہیں چلو چلو امان الاندیہ بلا رہے ہیں چلو چلو رحمت اللہ علمین بلا رہے ہیں چلو چلو سارے جانور چلے آ رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں تب تک جنگل کا ایک دوہا شیر نکلتا ہے اور بکری کا کان پکڑے لیے ہوئے چلا آ رہا ہے اس نے بکری کو تھوچور دیا بکری ادھر چلی گئی حضرت حلیمہ سرکار کا چہرہ دیکھ رہی ہیں میرے آقا نے جانوروں سے اشارت فرمایا میری بکری کو اٹھا لے گئے تھے تو حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ محمد کی بولی تو میں سمجھ رہی تھی مگر جانور کیا بول رہے تھے اس کو میں نہ سمجھ پائی حلیمہ نے دامن تھاما عرض کیا بیٹا جانور تم سے کلسی باتیں کر رہے تھے تو آقا اشارت فرماتے ہیں اے امی جم میں نے ان جانوروں سے پوچھا کہ میری بکری کیا اٹھا لے گئے تھے تو ان جانوروں نے یہی جواب دیا کہ آج تین دن کا عرصہ گزر گیا تھا آپ آئے نہیں تھے آپ کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملا تھا تو سارے کانوروں نے مشورہ کیا کہ حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ چھوڑانے کے لئے آپ ہی آ جائیں گے اور آپ ہی کہ زیارت نصیب ہو جائے گی اس لئے ایک کام کیا گیا یہ جانور ہیں جو نبی کا چہرہ دیکھنے کے لئے پرس رہے ہیں اور جنگل کے جانور سرکار کا چہرہ دیکھنے کے لئے نکلا رہے ہیں یہی وجہ ہے یہ حلیمہ کے گھر جب تک میرے آقا ہیں آبادی کے لوگ جب جاتے سویرے تو سرکار کا مقدس چہرہ دیکھ کر جاتے ہیں اور حلیمہ سے کہتے ہیں اے حلیمہ محمد کا چہرہ ہمیں بکھا دیا کرو جب ان کا چہرہ ہم دیکھ کر کے جایا کرتے ہیں تو ہمارا دن بھلائی سے گزر جایا کرتا ہے اے حلیمہ جب ہم ان کا چہرہ دیکھ کر کے جاتے ہیں تو ہمارا کام بن جایا کرتا ہے یہ میرے آقا کا مقدس چہرہ ہے یہ جب دیکھ کر کے لوگ جائیں تو کام بن جایا کرے دل بھر بھلائی سے گزر جائے اور ایک ان لوگوں کا بھی چہرہ ہے کی لگاہ پر گائے تو دل بھر کھانا پانی دانا نہیں ملے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا سواری نہیں ملے گی خدا کی قسم نبی کے چہرے کا حال تو یہ ہے کہ رب تعالی روخِ نبیت کی قسم یاد فرما رہا ہے وَسْتُحَادَ النَّئِ لِيْزَا شُرْحَالَ اللَّهُ تمہارے روخِ روشن کی قسم ہے تمہارے ذنفِ معمبری کی قسم ہے نبی آخر سمع صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مقدس چہرہ ہے جن کے چہرے کی قسم رضیات فرما رہا ہے آؤ جانور دیکھنے کے لئے ترس رہے ہیں آؤ باتیں بتانے کی بات نہیں ہے پیارے بلکہ سمجھنے کی بات ہے اعلانِ نبوت کے بعد کا ایک ماحول عرض کرتا چلو تاکہ آپ کے ذہن میں بات نشین ہو جائے آج لکھنے والے نے لکھتی ہے اپنی کتاب میں ماذا اللہ کہ محمد الرسول اللہ کو اردو زبان مدرسے بیو دل سے معلوم ہوئی ہے میں عرض کرتا ہوں اگر تاریخ کا ایک حوالہ بھی غلط ثابت ہو تو جب چور کی صداد غلام ہو یہ پین سبحانے کی اور اگر تاریخ کا حوالہ صحیح ہے تو تم ایسے برکیانتوں سے الگ ہو کر کے رسول کے عشق میں آؤ رسول کے عشق کو اپنے سینے میں بساؤ اور رسول اللہ کے عاشق بن کر کے دل لگی حضارو نبیہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لئے ربی ہیں اور سارے عالم کے لئے رحمت ہیں ہر ہر ایک کی زبان میرے آقا سمجھ رہے ہیں چاہے ہندوستانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں ایرانی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں عربی ہو اس کی بھی زبان سمجھ رہے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کی زبان سمجھ رہے ہیں جانوروں کی زبان سمجھ رہے ہیں چریندو پرند کی زبان سمجھ رہے ہیں اس لیے کی نبیہ کونین بن کر کے تشریف لائے ہیں وہ سب کی زبان سمجھ رہے ہیں ارے را 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 رکھو حضرت آدم علیہ السلام تو تسلیم کو سات لاکھ زبانوں کا علم تھا اور اترہت دنیا میں صرف تیس ہزار زبانیں بولی جا رہی ہیں تیس ہزار زبانیں بولی جا رہی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سات لاکھ زبانوں کا علم تھا نبی اکون این صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں نبی کو اللہ تعالیٰ نے سارے علوم عطا فرما دیا ہیں کون ایسی زبان نہیں ہے جس زبان کو میرے آقا نہ جان رہے ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح زبانوں کو سمجھ رہے ہیں دیکھو میں نے یہ دعویٰ کیا ہے آئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروف ہیں رسالت و نبوت کا اعلان ہو چکا ہے کلمہ کی تبلیغ ہو رہی ہے میرے سرکار تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں ایک شکاری ہے کہ ہرن کو شکار کیے لئے آ رہا ہے ہرن کی نگاہ پڑ جاتی ہے جیسے رخ نبوت پر ہرن کی نگاہ پڑی ہرن روگے رونے لگی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے وہ میرے سرکار جو جانوروں کا رونہ بھی نہ پسند فرمائیں نہ گوارہ ہو انسانوں کے رونے کو آقا کا گوارہ کریں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرن ارز کر رہی ہے یا رسول اللہ مجھ کو اس شکاری نے شکار کر لیا ہے یا رسول اللہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہوں یا رسول اللہ اس شکاری کے شکار سے مجھے آزاد کرا دیجئے میں اپنے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا کر کے یا رسول اللہ پھر اس شکاری کے شکار میں آ جاؤں گے اے میرے آقا آپ رحم فرما دیں آپ کرم فرما دے اس حرن نے یہ فریاد پیش کی اور جیسے اس نے یہ فریاد پیش کی آقا فرما تے شکاری اس نے کہا ہاں آقا نے فرمایا دیکھ یہ شکار مجھ سے کہہ رہی ہے کہ اس کے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہی سے تو آزاد کر دے یہ اپنے بچوں کو جود پلانے کے بعد تیرے شکار میں آ جائے گی اس نے کہا آپ کا ایسی بات کر رہے ہیں بھلا شکار بھی چھوٹ جانے کے بعد شکار میں آتا ہے آقا نے فرمایا اور شکاریوں کے شکار ہوں گے جو چھوٹ جائیں گے وہ نہیں آئیں گے مگر یہ میرا شکار ہے یہ آزاد ہونے کے بعد بھی میرے شکار میں رہے گا میں ذمہ داری لیتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس شکاری میں چھوڑ لیا ہرن آزاد ہی ہرن جانے کے بعد اپنے دونوں بچوں کو دوت پلاتی ہے اور دوت پلانے کے بعد جب وہ واپس چلے لگی بچے ماں کی چھاتی نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ کہا بچوں تمہارا پیٹ بھر گیا اب تم چھوڑ دو اب تمہارا پیٹ کیسے بھرے گا یہ مجھے معلوم نہیں بچوں سے ماں نے دب یہ کہا بچے تڑپ گئے ماں نے کہا اے بچوں امہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آئے ہو اتنا سننا تھا کہ بچے بھی ماں کے ساتھ چل رہے ہیں ہرن آ رہی ہے آقا تشریف فرما ہے سرکار کی نگاہ نبوت پڑی ارشاد فرماتے ہو شکاری ہو دیکھ تیرا شکار آ رہا ہے جیسے اس کی نگاہ پڑی کہ ہرن آ رہی ہے اس کے ساتھ دونوں بچے بھی آ رہے ہیں اس نے ارز کیا یا رسول اللہ اب ہمیں آپ اپنے شکار میں لیجی اب بعد میں میں شکار کو لے ہوا سرکار کا کلمہ پہا اسلام میں داخل ہو گیا آلہ اللہ عقیم صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح سے ہرن کو آدادی دلائی ہے میرے سرکار ہرن کی بھی فریاد کو پہنچ رہے ہیں اور اس کی بھی بولی سمجھ رہے ہیں آؤ سرکار کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا اوٹ دیوانہ ہو گیا ہے سرکار میں جب اس کے قریب جاتا ہوں تو کاتنے دورتا ہے آقا تشریف لے لے صحابی کے باغ میں جہاں پر وہ اوٹ تھا صحابی نے ارز کیا یا رسول اللہ اوٹ کے قریب نہ جائیں ایسا نہ ہو کہ اوٹ آپ کو تکلیف دے دے آقا فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جب اوٹ کے قریب گئے تو سرکار اوٹ کے قریب پڑھا اور قریب پڑھنے کے بعد آقا کے قدم مبارک پر اپنے موہ کو رکھ دیا اور رکھنے کے بعد بھی بلانے لگا اور ارز کرنے لگا یا رسول اللہ یہ میرا مالک ہے یہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے چارہ کم دیتا ہے یا رسول اللہ میرا جسم کمزور ہو گیا ایک صحابی سنا یہ اوٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم اس کو چارہ کم دے رہے ہو اور اس سے کام زیادہ لے رہے ہو یہ کمزور ہو گیا ہے تم اس کو چارہ زیادہ دیا کرو جب یہ تمانہ ہو گئے تب تم اس سے کام لینا اس موقع پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جارونا کو دمدار رات میں ستر بار دانا اور پانی دیا کرو جس نبی نے جانوروں پر اتنا رحم فرمایا ہو اس نبی کا رحم و کرم وہ نبی سارے عالم کے لئے رحمت بن کر کے ترسم راہے ہیں یہ رحمت بن لیل عالمین ہیں جانوروں پر کس طرح رحمت ہو رہی ہے میرے سرکار نے جانوروں پر کس طرح کرم فرمایا ہے میرے آقا تشریف فرما ہے تب تک پرندے حاضر ہو جاتے ہیں اور ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے گھوصلوں کو اجار دیا کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم پرندے تنکوں کو چک چک کر کے لاتے ہیں اور گھوصلے بناتے ہیں سرکار اپنے ان امت کے بچوں کو عام منع فرما دے آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابیوں تم اپنے بچوں کو روک دو کوئی بچہ کسی پرندے کے گھوصلے کو نہ اجالے جس رسول نے پرندوں کے گھوصلے تک کی حفاظت آیا ہے اس نبی کے امتیوں کے مکان جلائے جا رہی ہیں اس نبی کے امتیوں کی دکان جلائی جا رہی ہیں اس نبی کے امتیوں کی عبادت گاہیں بھوکی جا رہی ہیں میں کہنا چاہتا ہوں رسول کائنات نے کتنا رحم و کرم فرمایا ہے جانوروں پر سرکار نے کتنا کرم فرمایا ہے ان دو زبانوں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کی زبان سمجھ رہے ہیں سیر چیتیں تعظیم کر رہے ہیں درخت نبی کے قدموں پر جھک رہا ہے اسی لیے تو آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں اے لوگو جب نبی کون ہیں جانوروں کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں تو نبی کی بارگاہ میں امتی فریاد کریں اسی لیے تو آلہ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال ازار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو خیر بشر کو خبر نہ ہو ہاں یہی کرتی ہے چینیاں فریاد ہاں یہی چاہتی ہے رنی داد میرے مولا کی ہے بس یہی شان عظیم جان لردھی کا رہے ہیں جن کی تازیم سنگ کرتے ہیں عبابوں سے تسلیم پیر سجدے میں گیرا کرتے ہیں سنگ کرتے ہیں سبحان اللہ سلم کے عمر شریف چار برس کی ہو گئی ہے نبی کونینٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر شریف چار برس کی ہے ایک روز میرے سرکار پہاڑی کے ایک چٹان پر تشریف لے گئے تب تک پھر حلیمہ کے بچے دوڑے دوڑے آئے اور عرض کرتے ہیں ارے امی آج تو بڑا گڑ بڑ ماں ملا ہو گیا حلیمہ نے کہا وہ کیا کہا چلو دیکھو بھائی محمد کو کسی نے شہید